بسم اللہ الرحمن الرحیم سہاگ رات اسلامی طریقہ کیا ہے اس کا یعنی جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور یقین رکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ واضح الفاظ میں ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر کبھی نہیں ملے گی مسئلہ میں ایک ایک کر کے حل کروں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب سہاگ رات میں پہلی رات میں شوہر کمرے کے اندر داخل ہو تو اب جو ہے سلام کریں جب اندر جائے نمبر ایک بتا رہا ہوں جب کمرے کے اندر جائے بیوی کے پاس جائے تو سب سے پہلے سلام کریں ٹھیک ہے اور نمبر دو اس کے بعد بیوی کے پیشانی کے بال کو جو یہاں پیشانی ماتھیے کے اوپر والا حصہ اس بال کو پکڑ لے پکڑ کے جو ہے دعا پڑھیں کیا دعا پڑھیں دعا مختصر ہے حدیث میں آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوک خیرہ وخیرہ ما جبلتہ علیہ واعود بک من شرح وشر ما جبلتہ علیہ اس دعا کو چھوٹی چھو دعا ہے یاد ہو تو پڑھ لے یاد نہیں ہو تو لکھ کر رکھے اس کو دیکھ کر پڑھ لے کوئی بات نہیں ہے نمبر تین اس کے بعد وضو وغیرہ ہو تو وضو ٹھیک ہے اگر وضو نہیں ہے تو وضو وغیرہ کر لی اب وضو کرنے کے بعد دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں پریشانی کو دور کر دے اور ہمیں جو ہے آپس میں آپس میں میاں ویوی میں دونوں دعا کریں کہ محبت اطا فرما ہمیں جو ہے نیک اولاد اطا فرما اس طرح اس طرح کر کے دعا کریں ٹھیک ہے جو بھی آپس میں دعا ہوتی ہے اس طرح دعا کریں اور جو نماز پڑھیں گے وہ شکرانی کی نیت سے پڑھیں گے طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہوگا بہتر یہ ہے کہ مرد الگ پڑھے عورت الگ پڑھیں یہ بھی اپنی اپنی نماز پڑھے دو رکعت وہ بھی دو رکعت دو دو رکعت پڑھیں گے یہ بھی دو رکعت پڑھیں گے وہ بھی دو رکعت پڑھیں گے ٹھیک ہے چار رکعت نہیں دو رکعت پڑھیں گے سمجھ با رہے ہوں گے میں بات بلکل صاف بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ جو دو رکعت پڑھیں گے اگر چاہیں گے مرد جماعت کر کے پڑھا سکتا ہے آگے کھڑا ہوکے مرد عورت جو ہے پیچھے پڑھے کوئی بات نہیں ہے لیکن اکثر نوجوان کی داڑی وگرہ ہوتی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی نماز مقروبی ہو جائے گی اس لیے جو ہے بہتر یہی ہے میں تو بتاتا بھی یہی ہوں کہ اکیلا پڑھیں تنہ پڑھیں یہ بھی اپنی نماز پڑھے وہ بھی اپنی نماز پڑھے دونوں تنہ تنہ پڑھیں تو اس طرح کر کے دونوں دو رکعت نماز پڑھیں گے اس کے بعد یہ دعا کریں آپ یہ بھی اپنی دعا کریں وہ بھی اپنی دعا کریں اور اس کے بعد نمبر چار پہلی رات میں جمع کرنا بیوی سے ہم بستری کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے اگر جمع نہیں کریں گے تو گناہ ہے بیوی حرام ہو جاتی ہے یا پھر ولی میں کا کھانا حرام ہو جاتا ہے اس طرح اس طرح کا سب غلط باتیں ہیں پہلی رات میں ہم بستری کرنا کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے کوئی ضروری کے درجہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نمبر پانچ یہ سمجھے گا اگر بیوی کو رغبت ہے اندازہ کریں ایسے تو نہیں ہے کہ بیوی پہلی رات میں کھلے آم کہے گی ہاں ہم بستری کریں گے اندازہ کریں غور کریں اگر واقعتاً محسوس ہو کہ ہم بستری کرنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ بھی ہم بستری کرنے کی طرف رغبت رکھتی ہے تو پھر آپ ہم بستری کر لیں کوئی بات نہیں ہے اور کرنا چاہیے ایسی صورت میں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی رغبت نہیں ہے اور وہ جو ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مور نہیں ہے ہم بستری کرنے کا کیونکہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے سمجھئے گا بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے گھر چھوڑ کے آئی ہے اور سب اس سے الگ ہو گئے ہیں اس کا دل تھوڑی نہیں یہاں بھی لگے گا پہلی رات ہے اس کا دل جو ہے ادھر لگا ہوگا اس کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوگا ایسی صورت میں آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ رغبت نہیں ہے یا اس کی طبیعت سے ہی نہیں ہے نکاح کی وجہ سے ڈر کر جو سے بخار وغیرہ ہو گئی ہے ہم بستری نہیں کریں چھوڑ دیں ٹھیک ہے اگر رغبت ہے تو کریں ضرور ورنہ پھر نہیں کریں دیکھیں اگر زبردستی ہم بستری کوئی رغبت نہیں ہے زبردستی ہم بستری کر رہے ہیں پہلی رات میں اب ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں اب عورت کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اچھا یہ مرد نکاح کرتے اسی لئے ہیں تاکہ ہم بستری کریں جمع کریں اسی لئے ہی نکاح کر رہے ہیں یہ پہلی رات میں اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی اگر رغبت اس کی طرف سے بھی ہے ایک تو جمع کی بات میں نے بتا دیئے اگر جمع کریں گے تو اس وقت ایک دعا ہے وہ دعا پڑھیں کیا دعا بسم اللہ اللہم جنی بن الشیطان و جنی بن الشیطان ما رزقتنا ٹھیک ہے تو اس دعا کو پڑھیں اگر کپڑے ابھی سطر وغیرہ جو ہے کھلا ہوا نہیں ہے تو زبانی پڑھ لیں کوئی بات نہیں اگر کپڑے اتار چکے ہیں تو اب اس صورت میں دل ہی دل میں پڑھیں زبان سے اس دعا کو نیپ پڑھیں اب اس کے بعد جو ہے اس دعا کو مرد بھی پڑھیں بیوی بھی پڑھیں اور سہر بھی پڑھیں دونوں پڑھیں ٹھیک ہے اور جب جمع کریں اس وقت یہ خیال رکھیں کبلے کی طرف مونے ہو کبلے کی طرف چہرہ کر کے جمع نہیں کریں کبلے کی طرف پیر بھی کر کے جمع نہیں کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں مکمل کپڑے اتار کر جمع نہیں کریں پورے دونوں کچھ بھی نہیں ہے کپڑا وغیرہ جسم پہ سائیڈ وائٹ پہ کچھ نہیں ہے پورے ننگے ہوگر جمع کر رہے ہیں یہ بھی مناسب اور بہتر نہیں ہے اگر کپڑے اتار کر جمع کر رہے ہیں مکمل یہ تو صحیح ہے جمع کرتے وقت مکمل کپڑے اتاریں گے تو اس طرح اگر کپڑے اتارتے ہیں مکمل کپڑے اتار دیتے ہیں مکمل تو ایسی صورت میں کم سے کم ایک چادر اوپر سے ڈال لیں اوپر سے ایک چادر ڈال لیں اوڑ لیں پھر اس کے بعد جمع کریں یہ مناسب ہے ورنہ جائز ہونے کی بات ہے تو جائز ہے مکمل کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا یہ جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں اپنے جسم دیکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کم سے کم چادر اوڑ لینا اوپر سے یہ مناسب اور بہتر ہونے کی بات ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پہلی رات میں جو باچیت ہوئی ہو جو میاں بیوی میں آپس میں بات ہوتی ہے ایک دوسرے کو بتانا شہر جا کے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے اور یہ اپنی سہیلیاں کو بتا رہی ہے سب حرام ہے حرام یاد رکھئے گا گناہ کبیرہ ہے سخت گناہ ہے اگر اس طرح کی بات ہے پہلی رات میں کیا ہوا نہیں ہوا اس کو اس کو بتاتے رہنا ہے گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ آج کل یہ عام ہو رہی ہے آ جاتی ہیں صبح صبح سہیلیاں پوچھنے کے لئے کیا ہوا رات میں اب وہ قصہ کہانی شروع بلکل حرام گناہ کبیرہ ہے یاد رکھ لیجئے میں صاف صاف بتاتا ہوں آپ کو اور اسی طرح یہ بھی سمجھیں کہ جب جمع کرنا جائے شہر مہر جو رکھا گیا ہو مہر کم سکم ادا کر دے مہر ادا کرنے کے بات ہم بستری کرے یہ اس کے لئے مناسب اگر مہر کی بات تو یہ بات میں دے گا تو بات میں بھی دے سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن مہر جتنے جلد ہو سکے دینے کی کوشش کریں اور بہتر یہی ہے کہ ہم بستری سے پہلے مہر ادا کر دے ٹھیک ہے اور اگر مہر بعد میں دے گا ابھی نہیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں کم سے کم کوئی حدیہ وغیرہ کوئی تحفہ وغیرہ بیوی کو اس وقت اس رات میں دے دی کم سے کم خوش کرنے کے لئے اس کو ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم بستری کے بعد میاں بیوی جتنے جلد ہو سکے گسل کرنے کی کوشش کریں گسل گسل کرنے کی کوشش کریں اپنے شرمگاہ وغیرہ کو پانی وغیرہ سے اچھی طرح سے ساف کریں پھر اس کے بعد سو جائیں لیکن اتنا خیال رہے فجر کی نماز جیسے نہیں چھوٹے فجر کی نماز قضا نہیں ہو فجر کی نماز سے پہلے پھر گسل کر لینا ضروری ہو جائے گا تکہ نماز نہیں چھوٹے گسل کرنا تو فرض ہو جاتا ہے اگر ہم بستری کر لیتے ہیں تو پھر گسل کرنا واجب اور فرض ہے اس لئے پھر گسل کر کے پھر نماز پڑھیں گے دونوں کی نماز نہیں چھوٹے اس کے خیال رکھنا اہم اور بہت ضروری ہے بہر کیف میں نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں